اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خوش مزاج ہے اللہ کرے کہ آپ لوگ کی طبیعت ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے اوکے سٹوڈنٹس آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سیکنڈ یئر کا فیزکس اور اس کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر فیزکس کا پہلا چپٹر الیکٹروسٹیٹکس یہ جان پائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے چپٹر کے اندر جو ٹاپکس یہ جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے ان ٹاپکس وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیزکس بہت زیادہ ایزی ہے اگر آپ اس کو انگلیش فلموں کی ہرور فلم جو ہے جو ہرور فلم ہے اگر اس کی طرح لیں گے تو یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ ٹف لگا آپ لوگ کو ڈر لگے گا لیکن اگر آپ اس بولیوٹ فلموں کی طرح اگر آپ اس کو ٹریٹ کرو گے تو یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا یوں سمجھ لوگ لیکن اگر آپ کنسپٹ سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے محبت ہوگی لیکن اگر آپ اس کو کنسپٹ سے نہیں پائے ریٹکیشن پڑھے گا تو یہ آپ لوگ کو حد سے بھی زیادہ ٹف لگے گا اور آپ لوگ یہی سوچ رہیں گے کہ سر یہ تو بہت زیادہ ٹف سبجیکٹ ہے کچھ بھی ٹف نہیں ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے حد درجہ بہت زیادہ ایزی ہے لیکن سپ یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کو کنسپٹ سے پڑھنا ہے تو اگر آپ کا کنسپٹ اس میں کلیر ہوگا تو جو چیز آپ پڑھ رہے آپ کو بہت زیادہ اس میں آسانی ہوگی ہم الیکٹروسٹیٹکس چپٹر نمبر اون کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم پہلے کنٹنٹس دیکھ دیں کہ اس کے اندر کنٹنٹس کیا کیا چیزیں ہیں چونکہ یہ ہمارے انٹروڈیکشنز الیکٹروسٹیٹکس کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کن چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے تو اس میں ہم چارج ڈسکس کریں گے انٹس پراپٹیز ہم ڈسکس کریں گے کی چارج کیا ہے اور چارج کے پراپٹیز کیا ہے جتنے بھی پراپٹیز ہیں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے ساتھ میں ہم کولمز لا کو ایکسپلین کریں گے کہ آیا کولمز لا جو ہے وہ کیا چیز ہے کولمز لا کو ہم انورس لا بھی کہتے ہیں انورس سکوئر لا یہ کیا چیز ہے الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتا ہے اور الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر ری پریزنٹیشن اپ الیکٹرک فیلڈ لائنز کہ جو الیکٹرک فیلڈ ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہم ری پریزنٹ کیس طرح کرتے ہیں تو اس کی ری پریزنٹیشن کو ہم ڈسکس کریں گے آیا یہ کیا چیز ہے الیکٹرو سٹیٹکس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو چپٹر کا نام بھی ہے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ الیکٹرو سیٹکس کی اپلیکیشن کیا ہے جس کو آپ عام لبزوں میں یوز کہتے ہیں استعمال کہ اس کی استعمال جو ہے وہ کیا ہے یا اس کو ہم کہا کہا پر یوز کرتے رہے تھے ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرک فلکس الیکٹرک فلکس ہے مراجہ الیکٹرک فیلڈ آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کی فلو کو ڈسکس کریں گے کہا ہے اس چیز کا فلو کیسا ہوگا یا کہا کہا پر یا کس پوزیشن پر کہا کیسے لائے کرے گا یہ ڈسکس کریں گے ہم گاز یا اس کو ہم کہتے ہیں گسز لا گسز لا ہم ڈسکس کریں گے سپیریکل باڈی کے لئے اور اس کی اپلیکیشن ہم یوز کریں گے کہا کہا پر یوز کریں گے وہ ہم دیکھیں گے شیٹ کیوں پر یوز کریں گے اور ایک انفینیٹ فائنٹ پر یوز کریں گے اور ایکسیز پر یوز کریں گے ساید glut شروع سoton السائل دوسرا اور potential due to a point charge اس کا مطلب ہے کہ electric potential کچھ اور تا electric potential energy کچھ اور ہے یہ ہم discuss کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک خاص point charge کی اوپر potential کیا ہوتا ہے تو potential due to a point charge بھی ہم discuss کریں گے مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو topics یہاں پر ہم discuss کر رہے ہیں یاد رکھنا ان topics کے اندر چوٹے چوٹے topics بھی ہوں گے جو ان topics کے ساتھ related ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو discuss کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے لئے جو topic ہے وہ ہم easy بنائیں ویڈیو توڑی سے زیادہ بڑھتی جائے گی کیونکہ ایک دو لفظوں میں ہم اس کو explain نہیں کر سکتے لیکن میں کوشش کروں گا کہ چیزیں آپ لوگ کو ساری کی ساری provide ہوں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے جو ایک topic کی next topic ہم آپ لوگ کو explain کراتے جاتے ہیں تو آپ ضرور پہلے topic کو دیکھتے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا جو next topic ہوتے ہیں وہ پہلے topic کے ساتھ related ہوتا ہے تو اگر آپ next topic کو discuss کرتے جائیں گے تو اس سے پہلے topic کی جو formulas ہوتے ہیں یا جو اس کا concept ہوتا ہے اگر آپ کی ذہن میں وہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوگا تو اس چیز کی اوپر آپ لوگ نے غور کرنا ہے اس کے اندر ہم field دیکھیں گے اور potential gradient ہم نے discuss کرنا ہے کہ electric field کیا ہے اور potential field سے مرد electric field electric field اور potential gradient اس چیز کو ہم نے explain کرنا ہے electron world electron world کو ہم discuss کریں جس کو آپ ev کا نام کہتے ہو تو کبھی کبھی ہم اس میں confused ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ بہت زیادہ easy ہوگا آپ لوگ خود کہیں گے کہ صحیح تو کچھ بھی نہیں ہے اور capacitor کیا چیز ہے تو یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے مثال کہ ہم tankی کو discuss کر رہے کہ ایک tank ہے پانی کا tank اس کو discuss کر رہے کہ کیا سیسٹور ہوتے جا رہی ہے اس کی صلاحیت کو discuss کریں اور پھر دہنگیں گے کہ اس چیز کا بھی کوئی unit ہونا چاہیے تو اس طرح کی device کو ہم explain کریں گے parallel plates ہوں گے parallel plates یہ میرے انگلیوں کو دیکھو یہ میرا ہاتھ یہ capacitor ہے parallel plates تو اس طرح parallel plates capacitor کو ہم discuss کریں گے parallel plates capacitor جو ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں capacitor اس کی صلاحیت دیکھیں گے اور capacitor کو ہم combine کس طرح کر سکتے ہیں تو ہمیں پتا ہے دو ہی طریقہ کار ہے یا تو serious ہوگا یا parallel combinations ہوگی تو یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر انشاءاللہ ساتھ میں polarization explain کریں گے لیکن یہ وہ والا polarization ہاں وہ والا polarization ہے لیکن یہ electric polarization ہے تو electric polarization ہم discuss کریں کہ electric polarization کیا چیز ہے capacitor کے اندر جو ہم energy store کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں energy stored and a capacitor capacitor کے اندر ہم energy کیس طرح store کرتے رہتے ہیں تو یہ اور اس کے equation جو بہت زیادہ interesting ہے آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اس کو ہم explain کریں گے charging and discharging of a capacitor کہ capacitor کو ہم کیس طرح charge کر سکتے ہیں اور کیس طرح discharge کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ capacitor ہے تو ہمیں پتا ہے کہ condenser کی اس کو ہم condenser بھی کہتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم دیکھنا ہوگا کہ آیا ہی اس کو ہم charge کیس طرح کرتے ہیں اور اس کو ہم discharge کیس طرح کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ کچھ ویڈیو جو ہے وہ small ہوگی کچھ ویڈیو جو ہے تو لیسے large ہوگی کچھ ایکسٹرا بھی large ہو سکتی ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ آپ لوگ کے لئے ویڈیو ایک نارمل سائز کے بنائے اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ کا concept clear ہو کیونکہ ویڈیو میٹر نہیں کر رہا ہے میٹر کر رہا ہے کہ آپ لوگ کا concept صحیح طریقے سے clear ہو جائے کوشش ہم کریں گے اگر آپ لوگ کو کئی جہاں کئی کئی پر اگر آپ لوگ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط explain ہو گیا ہے یا اگر کئی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آیا ہے کہ یہ چیز ہمیں توڑی سی اور بھی easily ان طریقے سے define کروں میں کوشش کروں گا اس کی اوپر ایک اور ویڈیو بھی بناتا جاؤں گا آپ لوگ کو explain کرتا جاؤں گا تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو جو ہے یا جو ہماری ویڈیو جو ہم upload کریں اگر آپ لوگ کو پسند آتے تو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ like بھی کریں اور اگر ہو سکے تو ساتھکری بیگری انشاء میلتونی اگر آپ